جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سر کے بال جو ہیں وہ آپ کے کس طرح لمبے ہوں گنے ہوں چمکدار ہوں اتنے زبردست موٹے ملائم چمکدار آپ کے بال ہوں کہ چاہے آپ اس کو چار فٹ پانچ فٹ تک لمبا کر لیں یہ آپ کی اپنی محنت اور کیر ہے جتنا آپ اپنے بالوں کی کر رہے ہیں بال اللہ رب العزت نے عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت بکشی ہے اور مرد کو اللہ رب العزت نے چہرے کے بال یعنی ریش سے داڑی سے زینت عطا فرمائی ہے اپنے چہرے اور سر کے بالوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور یہ جو عام آج کل بزار میں کیمیکل والے شیمپو ہوتے ہیں یہ بالوں کے لیے بہت نقصاندے ہوتے ہیں ان میں سب کیمیکل ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یہ بالوں کو روکھے بنا دیتے ہیں اور بے جان کر دیتے ہیں اور بالوں کے آگے سے دو مو بندنے شروع ہو جاتے ہیں اور بال روکھے سوکھے بے جان ہو کے اور اپنے مسام سے جڑ سے کمزور ہوتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو آج ایک ایسا زبرس قسم کا گریلوٹ نسخہ گریلوٹ ٹوٹکا بتاتے ہیں جس سے آپ کے بال اگر گرتے ہوں گے تو گرنے رک جائیں گے کمزور ہوں گے تو موٹے طاقتور ہو جائیں گے اگر بال آگے سے دو شاخہ دو مو ہوں گے تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے بال لمبے گنے سیاہ چمکدار خوبصورت نرم اور ملائم ہوں گے اور اتنے لمبے ہوں گے کہ بعض خواتین کو ہم نے یہ بتایا جو ہمارے سالہ سال کا تجربہ شدہ ہے ٹوٹکا ہے کہ تین تین چار چار فٹ تک ان کے لمبے بال ہو گئے اگر آپ اس کو استعمال کریں مستقل ریگولر تو آپ کے بال بہت زیادہ گنے لمبے ہوں چاہے آپ اس کو پانچ فٹ تک بالوں کو لمبا کر لیں آپ اس ٹوٹکے سے چار پانچ فٹ تک اپنے بال لمبے اور گنے کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا بالوں کو ان کی کیر کرتی ہیں اور کتنا اس کو اس ٹوٹکے کو آپ استعمال کرتی ہیں کیا ہے بہت آسان نسخہ ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ بال کیوں جڑتے ہیں اور اس پہ کبھی اور کسی موقع پہ آپ کو میں کچھ عرض کروں گا لیکن آپ کو مختصر ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں بالوں کی حفاظت کے لیے گرتے بالوں کو روکنے کے لیے لمبے گنے سیاہ خوبصورت موٹے اور شمکدار بنانے کے لیے وہ کیا ہے آپ نے ایک پیاز لے لینا ہے پیاز چاہے آپ سفیر لے لیں چاہے سرخ لے لیں ایک پیاز لے کے اس کو چاہے آپ کدکش کر لیں چاہے اس کو گرینڈر کے اندر چاہے آپ اس کو حامن دستے کے اندر کوٹ کے اس کو نچوڑ کے آپ اس کا پانی نکال لیں ایک پیاز کا پانی نکال لیں اس میں آپ نے دو چمچ زیتون کا تیل ڈالنا ہے اس کو مکس کر لیں دو چمچ زیتون کا تیل ایک پیاز کا پانی پیاز کا پانی جو نکلے گا وہ تقریباً پانچ چھ چمچ آپ کا ہو جائے آپ اس سے آدھا یعنی دو چمچ زیتون کا تیل اس میں مکس کر لیں مکس کر کے آپ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں اس کو لگا لیں سارا لگا لیں لگا کے دو تین گھنٹے کے لیے آپ کوئی کپڑا وغیرہ کوئی ڈوبٹا کوئی توپی پہن لیں کوئی ڈوبٹا لے لیں کوئی سر پہ ایسا کپڑا لپیٹ لیں کہ وہ اس کو زیادہ ہوا نہ لگے دو تین گھنٹے کے بعد آپ جو ہے بغیر سابون کے آپ غسل کر لیں تازے پانی سے کر لیں نیم گرم پانی سے کر لیں اور جو آپ نے آئل اور پیاز کا پانی لگایا ہوگا اس کو آپ واش کر لیں اس کے بعد آپ کنگا وغیرہ کر لیں اپنے بالوں کو خوشک کر کے اس کو آپ نے ہفتے میں تین بار کرنا ہے کم اچ کم اگر آپ روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ کریں اور سات دن کر کے آپ نے آٹھمہ دن ناغا کرنا ہے اگر ہفتے میں تین بار کریں تو ایک ایک دن چھوڑ کے آپ اس کو کر سکتی ہیں اگر روزانہ کرنا ہے تو سات دن آپ نے لگاتار کر کے پھر ایک دن اس میں ناغا کرنا ہے جس دن آپ نے ناغا کرنا ہے اس دن آپ نے کوئی آئل کوئی چیز استعمال نہیں کرنی صرف آپ نے کنگا وغیرہ اس کو کر لینا بالوں کو یا اس کی کوئی پونی کر لیں یا بالوں کی آپ جو چھٹکی وغیرہ بناتے ہیں وہ بنا لیں اس کو اپنے روٹین کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک دو ماہ کے اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے بال دو ماہ پہلے کس طرح کے تھے اور آپ کس طرح کے ہیں بہت آسان بہت مجرب اور زبرس قسم کا یہ گریلو نسخہ اور ٹوٹکا ہے بالوں کے لیے اسے آپ اپنے بال پانچ فٹ تک لمبے کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائی کاملہ جلہ مستمر عطا فرمائے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين